کسان سراپا احتجاز خاجہ برادران کی درخواست زمانت پر سماعت آج ہوگی خاجہ ساد رفیق اور سلمان رفیق زمانت میں توفیق کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے خاجہ ساد رفیق کے خلاف تین انکوائریز زیرے التباہ ہیں خاجہ برادران کی جانب سے درخواست زمانت منظوری کی استدعا بھی کی جائے گی پیرا گون ہاؤزنگ سکینڈل خاجہ برادران کے گرد گھیرہ تنگ ہونے لگا نیب نے کیسر امین بٹ کے اہم انکشافات پر مشتمل ریپورٹ عدالت میں جمع کرا دی خاجہ برادران پر خفیہ ناموں سے پیرا گون آکاؤنٹ سے ارمو روپے نکلوانے کا الزام خاجہ برادران نے شاہد بٹ کی کمرشل عراضی بھی عوام کو فروخت کی کیسر امین کا بیان کیسر امین بٹ کے جسمانی ریمان میں آرٹھ روز کی توسی کیسر امین بٹ کو آج چیئرمن نیپ کے سامنے پیش کیا جائے گا دوبارہ بیان ریکارڈ کرائیں گے تبدیلی سرکار نے مہنگائی کا نیا بم گرا دیا پاکستان ریلوے نے ٹرینوں کے قرائوں میں دس سے انیس فیصد اضافہ کر دیا مہنگائی ریلوے نے تمام ڈیویجنل سپریٹینڈنٹ کو نوٹیسفیکیشن جاری کر دیا شہباز شریف کے بلڈ ٹیس میں کینسر کی علامات واضح فاطمہ جناہ میڈیکل یونیورسٹی میں شہباز شریف کا دو گھنٹے طبی معاینہ ڈاکٹرز کا شہباز شریف کی میڈیکل ریپورٹس پر اظہار تشویش نیب حکام نے میڈیکل بورٹ بنانے میں سست روی دکھائی شہباز شریف کا ڈاکٹرز سے مقالمہ سابق وزیراعلا کو دوبارہ بلڈ ٹیس کروانے کی ہدایات مہکمہ سیحت کا دس رکنی بورٹ چند روز میں اپنی سی فارشات پیش کرے گا اپنے ہی مہکمے میں بھی تبدیلی سبائی وزیر کے کانو کان خبر نہ ہوئی سار ڈسٹرک ایڈیوکیشن آثورٹیز کے سربراہن کے تبادلے سبائی وزیر مرادرہ سے اس سے مشورہ تک نہ لیا گیا تمام افسران کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے غیر ملکی فنڈنگ کیس میں اہم پیش رفت الیکشن کمیشن نے تفصیلات جمع نہ کرانے والی سیاسی جماعتوں کی فہر استجاری کر دی تحریک انصاف بلالائی جماعت اسلامی مجلس وادت المسلمین پیپلز پارٹی ورکر سمیت تیس جماعتوں کو نوٹسز جاری نائی حکومت میں نمبر پلیٹیں بھی نایاب میکمہ اکسائز اور ان بوکس کمپنی کے درمیان تین سالہ موہائدہ ختم شہریوں کی جانب سے نمبر پلیٹ جاری کرنے کی درخواستوں میں دن بدن اضافہ سیف سٹی آثورٹی اور ٹرافک پولیس کی ایچ آلان مہم متاثر ہونے کا خدشہ بڑھ گیا حکومت مالی بہران کا شکار ویس واتر ٹریٹمنٹ پلانٹ کا منصوب آٹھا منصوبے کے لیے مہنگی ٹیکنالوجی درکار ہے حکومت کے پاس فنڈز نہیں لاہور میں پلانٹ لگانے کے لیے دو سو پچاس ارب روپے لاغت آئے گی ٹیکنالوجی کی مرمت پر سالانہ دس ارب روپے خرچ ہوں گے محکمہ منصوبہ بندی اور طرف کی پنجاب کا پی سی ون پر کہا خوزات کا اظہار واسا نے منصوبے کے لیے پچاس ارب روپے کی ڈیمانڈ کی تھی پنجاب حکومت کا لیپ ٹاپ سکیم ختم کرنے کا اعلان بیس ارب روپے مالیت کی لیپ ٹاپ سکیم سے کوئی نتائج نہیں ملے سکیم کے لیے موجودہ مالی سال میں فنڈز نہیں رکھے نہ حکومت اس قسم کی سکیم لائے گی صبح وزیر ہائر ایڈوکیشن راجہ ہمائیو یاسر شہباز دور کے خریدے گئے لیپ ٹاپ سب سٹینڈر قرار تمام ریکارڈ ناب کے حوالے پنجاب حکومت اور بلدی آئے عزمہ کے درمیان اختیارات کی جنگ شدت اختیار کر گئی شہر کی دو سو چوہتر یونین کانسلز کے ترقیاتی منصوبے سیاست کی نظر ہو گئے سیوریڈ، مین ہول کورز، سٹریٹ لائٹس اور سڑک کارپیٹنگ کا عمل بھی رک گیا لارڈ میر لاہور مبشر جاوید نے حکومت کے خلاف عدالت جانے کا اندیا دے دیا حکومت گیوٹا نو سیاست جھوٹ کو سیاست کا حصہ بنا رہی ہے عمران خان مہنگائی کے سونامی پر قابو پائیں قوم کو بتایا جائے اربوں ڈالر کس بینک میں پڑے ہیں کرپٹ لوگوں سے پکڑی گئی رقم اب کہاں ہے ہم چاہتے ہیں نظام ڈی ریل نہ ہو لیکن عوام اب مزید دھوکہ نہیں کھائیں گے کمر زمان کائرہ کی موڈل ٹاؤن میں پریس کانٹرز فیاض الحسن چوہان کا کمر زمان کائرہ کے بیان پر جبابی وار بولے کمر زمان کائرہ پی ٹی آئی پر تنقید کی بجائے اپنے قائد کو راہی راست پر لائیں عاصف علی زرداری کی سیاست قتل و غارت منی لانڈرنگ اور کرپشن سے عبارت ہے پنجاب کی سیاست میں پیپلز پارٹی قصہ پاری نہ بن چکی سینئر سیاسی رہ دماغ منظور وٹو کی بیٹی جہاں آرہ وٹو کا ریلوے سٹیشن آرزی پناہگاہ کا دورہ مسافروں اور سڑکوں پر رات بسر کرنے والے افراد کے لیے کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا کنیٹ کالج میں ویمن کرکٹ ٹارنمنٹ کا فائنل مارکہ کنیٹ کالج کی ٹیم کا شاندار کھیل کا مظاہرہ تیم تیس رن سے فائٹرز کو شکست دے دی کھلاریوں میں انعامہ تک سین شتر مرک کا گوشت کھائیں دل کی بیماریوں سے نجات پائیں ٹرینٹن مارکیٹ میں سستے داموں فروغ کا آغاز افتتہ ہی تقریب میں مشیر وزیراعلا اکرم چوزی کی شرکت بولے حکومت آم آدمی کو مایاری خوراک کی فراہمی کے لیے سنجیدہ ہے کمریٹ پر شہریوں کو شتر مرک کا گوشت فروغ کیا جائے گا پاکستانی نجات برطانی میئر آف ایم سلو سمیہ چودری کی گل برگ زون آمد کہتی ہیں پاکستان میں ڈیم کے لیے فنڈریزنگ میں بڑھ چڑھ کر ہی افتہ لیا کھانا دیسی ہو یا ولایتی دونوں پسند ہیں لاہور پریس کلب میں ساتھویں بیڈمنٹن ٹورنمنٹ دو ہزار اٹھارہ کی افتتہ ہی تقریب کا آغاز بیڈمنٹن ٹورنمنٹ میں چوالس کے قریب میمبران میں حصہ لیں گے جبکہ تقریب کے مہمانے خصوصی مینجنگ ڈائریکٹر علی اکبر گروپ سعاد اکبر خان نے بھی شرکت کی ٹورنمنٹ آرگنائزرز میں سادر لاہور پریس کلب آزم چودری سیکیریٹری لاہور پریس کلب عبد المجید ساجد اور دیگر شامل ہیں اور غیر ملکی ریسلرز دینی آئرن فرانسی سی خاتون ریسلر میلا سمیٹ کا شاہی کلا کا دورہ رنگیلے رکشوں میں شیش محل کی سیر کروائی گئی غیر ملکی مہمانوں کے پاکستان زندہ باد لاہور لاہور ہے کے بھی نارے دیسی خانوں کی تاریخ موسیقی